چینل امام اصر دعوت انسانیت حبیبِ الٰہِ العالمین اب القاسمِ محمد سمہ الصلاة والسلام على اہلِ بیتِ التیبین سیم المضروبو فی مثلِ حاضِ اللیلہ امیر المؤمنین سر اللہ فی العالمین امام المتقین علی بن عبی طالب ولا سیما امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمت الباقیت واللعنة الدائمت الباقیت و قاتلیہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقهم من الانا الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلْ جَعَلَ لَيْ أَخِي عَلِي بْنِ عَبِي طَالِب فَضَائِ لَا لَا يُحْسِي غَيْرُه صلوات قابل قدر علامہ الحاج سید فرد سید موسی صاحب قبلہ سادات کرام شعراء عظام ذاکرین مخترم مؤمنین و مؤمنات آج شبہ آج کے بانیان مجلس کو بانیان افطار کو شرکت کنندگان کو پڑھنے سننے والوں کو عجر و جزا مرحمت فرمائیں قلب مقدس حضرت حجت شریف کو اس عزاداری سے راضی ہو خوشحال فرمائیں اس مجلس میں شرکت کے باعث اللہ ہمیں شفاعت مولا کائنات اور شفاعت خانوادہ محمد و آل محمد روز جزا نصیب فرمائیں سواب فضائل مولا علی یعنی سواب ذکر فضائل مولا کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے یہ انوان بہت کم پڑھا جاتا ہے دیکھتے ہیں کتنی حدیثیں آج پڑھ سکتے ہیں جو پہلی حدیث ہے اس کا ریفرنس سن لیجئے یہ تیرہ کتب ہے اہل سنت میں موجود ہے تیرہ اور دو کتب سے میں نقل کر رہا ہوں ایک عمالی شیخ صدوق اور اس کا سو آٹھ اور بحار الانوار عربی والی اس کی جلد ہے چھبیس روایت یوں ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ عز و جل تحقیق اللہ عز و جل نے جعل لے اخی علی ابن ابی طالب فضائل میرے بھائی علی کے لیے ایسے فضائل قرار دیئے ہیں لا یحسی غیرو جن کو اللہ کے علاوہ کوئی گن نہیں سکتا تو جس ہستی کے فضائل نبی نہیں گن سکتے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کتنے پڑھیں اور کتنے نہ پڑھیں بسم اللہ فمن ذکر فزیلتم من فضائل ہی غفر اللہ ما تقدم من ذنب ہی وما تاخر ولو و فال قیامت بذنوب الثقل فرماتے ہیں جو شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کا ذکر کرے سارے نہیں ایک ایک فضیلت کا اگر کوئی ذکر کرے جیسے مثال دے رہا ہوں کہ انا مدینة العلم و علی باب یہ صرف ایک فضیلت ہے اگر کوئی ایک فضیلت ذکر کرے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو ایک فضیلت کے ذکر سے معاف فرما دیتا ہے کتنے گناہ اگر قیامت کے دن وہ بندہ بارگاہ ایزدی میں آئے اور اس نے اتنے گناہ کیے ہوں جتنے کل ان سو جن نے کیے ہیں تب بھی ایک فضیلت کے عوض اللہ گناہ کو معاف روا دے پھر فرمایا ومن کتب فضیلتم من فضائن علی طالب لم تزل الملائکت تستغفر لہو مرمایہ اگر کوئی بندہ ایک فضیلت اپنے قلم سے لکھ دے یہ جو آج کل آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا یہ جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں یعنی سوشل میڈیا پہ کوئی فضیلت آپ نے ایک فضیلت مولا کائنات کی لکھ دی مثلا آپ نے لکھ دیا کہ مولا علی حضور کو چھوڑ کر سارے انبیاء سے افضل ہیں اگر ایک فضیلت لکھ دی لم تزل الملائکتو تستغفر لہو ما باقی من القتابت رسمون اس وقت تک اس لکھنے والے بندے کو ثواب جاتا رہتا ہے جب تک وہ تحریر باقی ہوتی بندہ دنیا سے چلا گیا تحریر باقی ہے اس تحریر سے اس کو ثواب جا رہا ہے کیا ثواب جا رہا ہے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جنہوں نے گناہ لکھنے ہیں وہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ پی صاف پی پر باقی رہتا ہے لہذا ذکر بھی کرنا چاہیے یعنی وربلی ضروری نہیں ہے کہ آپ ذاکر ہوں آپ مرسیہ خان ہوں آپ وعز ہوں آپ مقرر ہوں آپ خطیب ہوں اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی وقت اپنے اہل خانہ کے سامنے ایک فضیلت علی کی پڑھ لیں اگلے پچھلے گناہ محفوغ ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی قاری ہو لکھ لیں وہ اللہ بندوبست کرے گا اور کوئی پڑھے نہ پڑھے فرشتے پڑھتے رہیں گے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے گے بسم اللہ بسم اللہ بڑی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی بسم اللہ بسم اللہ سلامت ومن استماع فضیلتم من فضائلہ غفر اللہ الظنوب اللہ اکتصاب حل استماع اگر کوئی بندہ علی کی ایک فضیلت فضائل میں سے غور سے سن لے دیکھئے سماع میں اور استماع میں ایک فرق ہے سماع بائی دوے سننا بات بھی کر رہے ہیں سن بھی رہے ہیں فون میں چیٹنگ بھی ہو رہی ہے سن بھی رہے ہیں ادھر دور باتیں بھی کر رہے ہیں استماع انہماک سے سننا توجہ سے سننا علی کے فضائل بائی دوے سننے والے نہیں ہیں اٹینشن کے ساتھ سننے والے یہ ہمارے کئی بندے ہیں یہاں تو نہیں دیکھا ہمارے ہاں تو بہت ہیں ہمارے ہاں تو سارے فونوں کے جواب اسی وقت دیکھتے ہیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس کو میسج کر رہے ہیں وہ بچارہ ممبر پہ بیٹھا ہے اور ٹائم میں لکھیا جاتا ہے اب آپ نے سما نہیں کرنا ہمارے ہاں ہمارے بھائیوں کی محفلیں ہوتی ہیں محفل سما پتہ ہے نا آپ کو محفل سما ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں محافل استماع ہے غور سے توجہ سے ہم ہر چیز توجبائی دوے نہیں جو توجہ سے ایک فضیلت فضائل علی میں سے سن لے اللہ اس ایک فضیلت کے سننے کے عوض اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو کانوں کی وجہ سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ بڑی بہر 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 سلامت اب آدھنا شکریہ بسم اللہ 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 جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کی طرف آنکھ سے نظر کر دے پڑھے نہیں سنے نہیں لکھے نہیں صرف نگاہ کر دے جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو نظر کی آیت ہے ماں کا چہرہ دیکھو عبادت باپ کا چہرہ دیکھو عبادت عالم کو دیکھو عبادت قرآن میں دیکھو عبادت کعبہ دیکھو عبادت یہ جو چار حدیثیں ہیں نا کعبہ دیکھنا بابا دیکھنا قرآن میں دیکھنا عالم دیکھنا یہ الگ الگ عبادتیں ہیں جب کعبہ دیکھیں گے تو بابا نہیں دیکھیں گے کوئی سمجھے ہے یا نہیں جب مصحف میں دیکھیں گے قرآن میں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے عالم کو نہیں دیکھیں گے یہ الگ الگ عبادتیں ہیں حضور نے ان ساری عبادتوں کو ایک جگہ رکھ دیا کیسے حضرت علی کے بارے میں کہا یا علی انتا بمنزلت القابة انا و علی ابا و حاضح الامہ مسلک بمنزلت القابة یا علی آپ باپ بھی ہے امت کے آپ قابہ بھی ہے آپ قرآن کی مثل بھی ہے یہ ساری عبادتیں بابا دیکھنا قابہ دیکھنا قرآن کو دیکھنا عالم کو دیکھنا الگ الگ عبادت ہیں اور انا مدینہ تو علم و علی ابا بہا یہ سب اکٹھا کر کے کہا ان نظر والا وجہ علی ان عباد ماشاء اللہ جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت نگاہ سے دیکھے اس کو کیا ملے گا ثواب غفر اللہ الزنوب اللہ اکتصبہ النظر اللہ وہ سارے گناہ ایک فضیلت دیکھنے کے عوض معاف کر دیتا ہے جو آنکھوں نے کیے ہو ثواب سمجھ میں آ رہا ہے تب تو کہا یہ اس کے بعد جملہ ہے سمکالا ان نظر الہ وجہ علیہ نے بعدا وذکر ہو عبادہ اور اب روایت جو مکمل ہو رہی ہے جسے آپ کہتے ہیں سقہ بند یہ سقہ بند جملہ سنے حضور کا فرماتے ہیں لا یقبلو ایمان یوم القیامت الا بالولایت لعلی ابن ابی طالب والبراءت من اعداء قیامت کے دن کسی کا ایمان اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوگا جب تک علی سے تولہ نہ کیا ہو علی کے دشمنوں پہ تبر نہ کیا موسیقا 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 روایت پہلی مکمل ہوئی حدیث شریف پوری لفظ بلفظ پوری پڑھ اب آئیے ایک اور روایت ہے اس کا بھی ریفرنس سن لیجی اب دیکھتے ہیں جتنا بھی یہ بھی چھوٹی چھوٹی مجالس ہوں گی ابھی دیکھیں ٹی وی پہ ابھی پی رہے ہیں پانی ان کو ذرا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رات میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے روایت نمبر دو ہے اس کو میں جو پیش کر رہا ہوں دوسری روایت کو اس کا کتاب کا نام سن لیجی کیونکہ پورا سال پھر دوست اب آپ پوچھتے رہتے ہیں تو میں پہلی بتا دوں صفوة الاخبار یہ کتاب کا نام ہے جس سے میں یہ روایت پڑھوں وہ حدیث تھی یہ روایت وہ تھیوری تھی یہ پریکٹیکل ہے کیوں سمجھ نہیں روایت کیا ہے ایک صاحب ہے استاد سلیمان عمش البغدادی یہ ان سے روایت استاد سلیمان العمش البغدادی شیخ عباس قمی نے بھی ان کا نام لکھا ہے زیارت امام حسین کے زہل میں اگر آپ مفاتی میں دیکھیں تو استاد سلیمان عمش کا نام وہاں لکھا ہوا ہے استاد سلیمان عمش یہ فرماتے ہیں کہ زہبتو الالحج ایک سال میں حج پہ گیا وزورتن نبیہ افکورس میں حج سے پہلے زیارت مدینہ پہ زیارت رسول پاک روزے پہ حاضر ہوا رائے تو میں نے وہاں دیکھا حضور کے روزے کے باہر کہ جاریتاً سعودہ امیہ ایک سیاہ فام کنیز ہے جو نابینا ہے وہ ہاتھ میں شربت لیے ہوئے ہیں کسی بڑے پیالے میں چھوٹے پیالے بھر بھر کے دیتی ہے اب یہ کہتی ہے اے مدینہ کے حضور کے ظائروں اشربو لے اشربو حباً لے مولایہ علی ابن عبی طالب اے لوگو اے روزہ نبی کے ظائروں میرے مولا علی ابن عبی طالب کی محبت میں یہ جام شربت پیو وہ پلا رہی ہے اب اسے تو نہیں پتا کس کو پلا رہی ہے لائرہ او تو نابینا ہے کیونکہ آخری جملہ تھا نا کہ جو دیکھے اب جو دیکھ نہ سکے کیا وہ محروم رہے گا اب وہ تو پانی پلا رہی ہے اور یہ کہہ کے وہ فرماتے ہیں میں نے بھی پانی پیا اس کو دعا دی سلمان عامش کہتے ہیں کہ میں نے کملت الحج میں نے حج جا کے مکمل کیا فتوف تو تواف کر لیا وسائے تو سائی کر لی اعتقال وقوف کر لیا اور تمام کے تمام مناسے کے حج میں نے انجام دی لیے تو میں کھڑا ہوا تھا کن تو واقفا حول القعبہ قعبے کے پاس کھڑا تھا کہ رائے تو تلکل جاریتو میں نے اسی عورت کو اسی کنیز کو دیکھا وہ جسے امیہ دیکھا تھا مگر آج مہران ہوا بصیرہ اس کی تو آنکھیں ہیں ہے تو وہی اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے ٹو بھی بدل گئی ہے وہاں کہتی تھی اشربو حبن لی مولایا علی ابن ابی طالب پیو میرے مولا علی ابن ابی طالب کی محبت میں یہاں حاجیوں کو پلا کے کہہ رہی تھی اس میرے مولا کی محبت میں پیو جس کی محبت کے عوض اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی تو یہ واضح ہو گیا مسئلہ کہ تھیوری بھی ہے پریکٹیکل بھی ہے یوں مل جاتا ہے سرکار کے ذکر سے یوں اللہ تعالی انعائد فرما دیتا ہے بندہ ہینڈی کیپ کیوں نہ ہو وہ ہینڈی کیپ نہیں رہتا مولا علی کی وجہ سے جو بھی حاجت ہو پوری ہو جاتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی حاجت ہے کہ آنکھیں مل گئیں وہاں تو کیا حاجتیں لکھی ہوئی ہیں کیا کیا ملتا ہے تو میرے دل میں خیال کز رہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ اس میں چینج کیسے آ گئے یہ تو وہاں میں نے دیکھا تھا تو امیہ تھی یہاں بصیرہ کیسے ہو گئی یہ کیسے آنکھیں مل گئیں تو میں نے کہا ماشا انو کے یا جاریت اللہ اے کنیز یہ بتا یہ تیرا ماجرہ کیا ہے تو کہنے لگی کہ میں وہاں پر روزہ نبی کے باہر پانی پلا رہی تھی میں تو کیونکہ نبی نہ تھی مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کون پی رہا ہے کون نہیں پی رہا کوئی صاحب آئے انہوں نے مجھ سے جام مانگا میں نے انہوں کو دے دیا اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ میرے مولا علی کی محبت میں پیو تو وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے انتے سچی ہے واقعا انتے مولا تے علی ابن عبی طالب تو کنیز ہے مولا علی کی تو قل تو نعم میں نے کہا بالکل میں سچی ہوں اور میں مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی کنیز ہوں تو انہوں نے جام شربت پینے کے بعد دعا کی اللہم ردہ الیہا بسرہا لحب علی ابن عبی طالب انہوں نے دعا کی یا اللہ جس علی سے یہ محبت کرتی ہے اسی علی کی محبت میں یہ نابی نہ ہے اسے بی نہ کر دے اسے آنکھیں عطا کر دے ادھر اس کے جملے ختم ہوئے آنکھیں مل گئیں میں نے جو سامنے دیکھا ایک بڑے محاسن والا سفید رنگ نورانی شخص موجود میں نے کہا من انتا یا شیخ اے بزرگوار تو نے میرا شجرہ تو پوچھ لیا میرا حسب و نصب تو پوچھ لیا کہ میں سچی ہوں کے نہیں ہوں ذرا اپنا بھی تو شجرہ بتا کہ من ان الخضو وان من شیعت علی ابن عبی طالب کافی ایک کل باقی کل پڑھ لیں گے کافی ایک کل باقی کل پڑھ لیں گے کافی ہے نا چلی ہے ایک ایک جملہ اور سن لیں یہ بھی بہار سے ہے یہ میں اب ریسنٹلی بتانے لگ گیا ہوں وہ میرے ایک شگرد ہے بڑے عجیب سے کہنے لگے کہیں سرکار تیاری تو نہیں ہے حوالے بتانے لگ گئے میں نے کہا تیاری تو ہر وقت ہے ادھر جانے کی اوپر تیاری تو ہے بہت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیچارے ہمارے عزیز جو ہیں وہ سال بھر رونتے ہیں پھر سال کے بعد مجھے بتانا پڑتا ہے تو بجائے سال کے بعد بتا ہوں ابھی آج ہی بتا رہا ہوں یہ جو روایت اب پڑھ رہا ہوں یہ بہار الانوار ہے عربی والی وہ اردو والی نہیں ایک صاحب جھونڈتے رہے خطیب صاحب تھے تو آئے تو آکے کہلیں کہ حضور میں نے ساری جلدیں دیکھ لی ہیں میں نے کہا بھئی آپ کوئی لولاک کے مالک ہیں کہ آپ نے ایک سو بیس جلدیں ایک دس جلدیں پڑھ لی ہیں وہ دوسری ملائیں تو ایک سو بیس بن جاتی ہے متعائن کی اگر ملائیں تو ایک سو دس جلدیں آپ نے پڑھ بھی نہیں کہلیں گے وہ تو میں نے اردو والی پڑھ نہیں میں نے کہا اردو والی میں نہیں ہے بھائی ہے یہ عربی والی ایک سو دو نمبر ہے جلد کا جلد نمبر ایک سو دو یہ جو اب روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ سننے اور بس یہیں پہ آج رکھ دیتے ہیں کل انشاءاللہ بلکل فریش میٹیریر ہے کل پھر اور آگے بڑھیں گے اللہ کی حکم سے یہ سن لیے یہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ باقی تو مجھے نہیں پتا نارت امریکہ میں یہ روایت سب سے پہلے اس فقیر نے پڑھی مجھ سے پہلے کسی نے نہیں پڑھی باہر کا مجھے نہیں پتا روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا من قال یا علی مرتا واحدتا جو میرے جد علی کا نام یا علی کہہ کے ایک مرتبہ لے یہ جو آپ نارہدی لگا رہے ہیں نا ایک مرتبہ اگر کوئی یا علی کہے فَسَوَابُهُ کا ثوابِ سِتَّتَ اَشَرَ عَلْف قراءَتِ الْقُرْآنِ اس کے نام اعمال میں اللہ سولہ ہزار ختمِ قرآن کا ثواب لکھتا ہے لبیکہ یا علی لبیکہ یا علی لبیکہ یا علی موسیقی ماشاء اللہ موسیقی 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 اللہ تعالیٰ آپ حضرات و خواتین کی عبادات رمضان کو شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے آپ کے ہم سب کے حزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو برکت والی لمبی زندگی اللہ آپ کو عطا فرمائے اور خیر و برکت سے آپ کو رکھے آپ کے مرحومین کے مغفرت ہو ہم سب کے مرحومین کے مغفرت ہو اور قضائے ہوائج ہوں مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں شبِ ضربت کی مئیلس اختتام پذیر ہو رہی ہے باقی کل گفتگو کریں گے اور اسی طرح فرش گفتگو لائیں گے صرف ایک جملہ جو آج مکمل کر دیں یہ کس کے پڑے ہوئے قرآن ہوں گے یعنی آدمی ایک مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں آغا صاحب پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں میں دعا بھی کرتا ہوں بہت سارے دوست عباب نے پرچے دیئے ہیں شفا کے لیے جن جن کے پرچے آئے ہیں خاص طور پر خانوں میں حسنی ہے جن کی سرجری ہے اللہ ان کو شفاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے مرحومین کو دیتا ہوں آپ پھولے نہیں سمائیں گے کہ نائبِ امام نے مجتہدی آزم نے قرآن پڑھ کے بھیجا ہے بڑی بات ہے اب یہ کون کس کے پڑے ہوئے قرآن کا سواب ہوگا ایک یا علی کہنے کے عوض جو سری ہوئے نہیں پریشانی میں ہیں خاندانِ علی مشکل میں جو مشکل کشا کی اولاد ہے آج وہ مشکل میں ہے اس لیے کہ یہ شب شب ضربت ہے بڑے خلوص سے آپ نے مراسی سنے اور خلوص سے آپ تشریف لائے ہیں وہاں لگی جہاں خندق میں پہلے ہے سر پھٹ چکا تھا تو اس ضربت کی مجلس سے یہ شب ضربت ہے اور آج شب میں مولا علی علیہ السلام نے اس آخری رمضان میں تیہ کیا تھا کہ اپنے ساہفزادوں یا ساہفزادیوں میں سے کسی ایک کے گھر روزہ افطار فرماتے تھے تو یہ جو شب تھی کہ بی بی ام قلسوم علیہ السلام کی باری تھی آپ کے بیت و شرف میں جب آئے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے تو بی بی نے دو ڈشز سامنے رکھی ہے تو فرماتے ہیں تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے دو ڈشز سے افطار کرنے وہ ڈشز کیا ہیں نمک ہے دودھ ہے دودھ اٹھا لیجئے نمک سے افطار فرماتے ہیں وہ ساری زندگی ایک نان جمی کھانے والا وہ حیدر و صفدر وہ کائنات کا سب سے شجاعت ترین امام اللہ اکبر جیسے ہی امام علیہ السلام نے افطار فرمالیا اور پھر باہر نکلیا یہ بھی زینب امی قرسوم کے جملے ہیں کہ کبھی فرماتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے اس کا وعدہ میں نے بھائی سے کیا تھا ہاں وقت آخر آ گیا ہاں وہ شب آ گئی وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا اور جب سپیدہ سہر نمدار ہونے لگا تو مولا علی نے ہوتی ہوئی سہر کی طرف دیکھا اور کہا سہر گواہ رہنا علی نے عمر بھر تجھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا سبحان اللہ سہر خیز امام متحجد امام ساری ساری رات عبادت کرنے والا میرا مولا اپنے وعدے کو یاد کر رہا ہے اللہ اکبر جب نکلنے لگے تو بیٹیوں کی نیچر ہے بیٹیاں کہتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آج آپ مسجد میں تشریف نہ لے جائیں تو فرماتے ہیں حکم رب ہے حکم رب ہے حکم رب کو فالو کرنا ہے جب نکلنے لگے ہیں تو میرے مولا نے بتخیں پال رکھی تھی ان بتخوں نے میرے مولا کی ابا کا دامن تھام لیا اور وہ بتخیں چیخنے لگے زینب امی کرسوم نے آگے بڑھ کے بتخوں کو ہٹانا چاہا آپ دیکھتے ہیں نا جب کبھی کوئی پرندے آپ کے قریب آئیں تو وہ ان کو ہٹایا جاتا ہے فرماتے ہیں انہیں نہ ہٹاؤ یہ اپنے امام وقت ودای آخر کر رہی ہیں اللہ اکبر انہیں جدا نہ کرو ان کے اور ان کے امام کے ودا کا وقت آ گیا اور پھر ایک مرتبہ علی کا دل بھر آیا اپنی صاحب زادیوں سے کہتے ہیں اگر ان جانوروں کو وقت پہ کھانا دے سکو دانا دے سکو پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا ورنہ راہ خدا میں انہیں آزاد کر دینا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے جانوروں کی بھوک اور پیاس کا خیار رکھنے والے ذرک کربلا میں آجا تیرے چھے ماہ کے بچوں کو بھی کوئی پانی نہیں دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عجرکم اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سوائے غمِ آلِ محمد کے کسی غم سے دوچار نہ کرے آخر چلے ہیں آخر چلے ہیں گلدستہِ عزان پر یہ جو فجر کے بعد مختصر مجلس ہوگی وہ فجر کا وقت ہے گلدستہِ عزان پر میرے مولا کا اوفیشل معزن تھا آج منع کر دیا تھا کہ آج تم عزان نہیں کہو گے آج علی اپنی زندگی کی آخری اونچی آواز سے آزان کہے اب جو علی نے آکر اللہ اکبر کہا مسجدِ کوفہ کے درو تیوار بھی کہتے ہیں اللہ اکبر ایسے لگتا تھا زمین سے عرش تک فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز آج تک ایسا منظر ایسا منظر آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا پوری کائنات میں عزان کی صدا گونج رہی ہے اللہ اکبر عزان مکمل فرمائی بس باقی مسائب کل پڑھیں گے آج صرف رکنا ہے ایک جملے پہ عزان ختم کی نمازِ نوافل کے لئے تشریف لے گئے یہ نافلہ نماز کے سجدے میں ہیں کہ اس عبد الرحمان ابن ملجم نے جسے پاؤں کی ٹھوکر سے اوندھے مو سویا ہوا تھا خود میرے مولا نے اٹھایا خود اٹھایا ہے بتایا بھی ہے سیدھا سونا دائیں کروڑ سونا بائیں کروڑ سونا یہ کس کی روش ہے اور الٹا نہیں سونا یہ مکروح ہے اور یہ بھی فرمایا ہے میں تیرے ارادے سے بھی واقف ہوں اور تیرے چھپائے ہوئے ہتھیار سے بھی واقف ہوں اس ملون نے زہرِ ہلاہل میں تلوار کو بجھایا ہوا تھا جیسے ہی مولا سجدے میں گئے ہیں اس ظالم نے تلوار کا وار کیا میں کیسے جملہ کہوں میرے مولا کا فرق مبارک دوسری مرتبہ پھٹ گیا میرے مولا نے اپنے امامے کے ذریعے اپنے سر کو باندھا اور پہلا جملہ اپنے بیٹے سے کہا حسن بیٹا قدم صلاح ہماری زندگی میں نمازِ جماعت معتل نہ ہو آپ جماعت سے نماز پڑھائیے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں محرابِ ممارک خون سے بھر گیا ہے کپڑے میرے مولا کے خون سے بھر گئے جب نماز مکمل ہوئی اور بچے لے جانے لگے مولا کے سترہ بیٹے یہاں موجود ہیں ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے میرے مولا کا سترہ بیٹے ہیں راوی نے لکھا میرے مولا چل کے مسجد سے باہر نہ آسکے ایک گلیم مگوائی گئی ایک تخت مگوائی گیا تخت پہ میرے مولا لیتے میں ہاتھ چھوڑ کے شبہ ضربت کی مجلس تمام کر رہا ہوں اور ماتمیوں کو ماتن کی دعوت دیتا ہوں مولا ضرب ایک لگی ہے ضرب آپ کو ایک لگی ہے سر مبارک بھٹ گیا ہے ضرب ایک لگی اور چل کے گھر تک نہ جا سکے ضرب کربلا میں آئیے یہ انیس سو زخم ہے اور زینب سے بدا کرنے آپ کا بیٹا چل کے جا رہا ہے ماتمِ علی ماتمِ حیدرک